آج ہم شروع کر رہے ہیں جماعی چہارہ مضمون اردو سبق جو ہے راستہ چلنے کے قائدے بچوں آئیے آج ہم سڑک پار عام دراست کے قائدے سیکھیں گے ہم سبق یعنی سڑک پر چلتے ہیں ان کے قائدے یعنی قانی آج ہم سیکھیں گے اس سبق کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ گھوڑ سے سنیں گے استاد کی زبانی یہ سن کر سب ہی بچے چپ چاپ کان دھر کر سننے لگے یعنی جو ہی استاد نے شروع کیا یہ بتانا یعنی اس راستہ چلنے کے قائدے سب بچے خاماشی سے سنتے رہے استاد نے نرم استاد نے نرم اور شیری لہجے میں یوں کہنا شروع کیا استاد نے بالکل نرم اور نیتھے یعنی لہجے میں کہنا شروع کیا کیا کہنا شروع کیا دوستو دوستو سڑکوں پر عام طور پر پیدل چلنے والوں اور گھاڑیوں کی عام درافت زیادہ ہوتی ہے یعنی جب ہم سڑک پر چلتے ہیں اس وقت سڑک پر لوگ بھی ہوتے ہیں اور گھاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے اگر ہم ان یعنی قانین پر ان قائدوں پر عمل نہیں کرے گے تو کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں لہذا ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیے حادثوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگر قائدے قانین نہیں پتا ہوں گے تو ہم حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں ان حادثات اور ان کے نقصانات سے بچنے کی خاطر کچھ قائدے مقرر ہیں یعنی اگر آپ کو بچو اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے بولو یعنی ان حادثات سے بچنے کے لیے ان نقصانات سے بچنے کے لیے تو یہ یعنی کچھ قائدے مقرر کیے گے ہیں جن کا سیکھنا نہائی ضروری ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں پہلے یعنی اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے تو بھیڑ کا حیال رکھ کر گاڑی کو آستہ چلانا ہوگا جہاں بھیڑ ہوگی وہاں بالکل گاڑی کو آستہ چلانا ہے ہے پہلی بات ہم گاڑی چلاتے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں اگر ہم پیدل چل رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں کیا کرنا ہمیشہ بائیں جانب رہ کر چلیں کس سیدھ چلنا ہے کس طرف چلنا ہے بائیں طرف جس وقت اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں پھر بھی بائیں طرف چلنا ہے اگر ہم پیدل کرنی ہو یا چار راستے جہاں سے چار راستے ملتے ہیں پر مڑنا ہو تو دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں اگر مڑنا ہے تو پہلے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں اچھی طرح پھر اس کو یعنی پار کریں چورانوں پر تائنات ٹریفک پولیس کی ہدایات کی پابندی کریں یعنی چورا ہی جہاں ہوتے ہیں وہاں ٹریفک پولیس لگی ہوتی ہے ان کے کوئی قوانی ہوتے ہیں لائٹیں لگی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یعنی آپ کو کیا کرنا ہے یعنی آپ ان کی پابندی کریں گے ان پر چلیں گے چورا ہوں پر جو سگنل لگے ہوتے ہیں ان میں لال رنگ چلتی ہوئی گاڑیوں کو رکنے یعنی چورا ہوں پر کچھ سگنل کچھ اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اب ایک رنگ ہوتا ہے لال رنگ جب آپ دیکھیں گے کہ اوپر لال رنگ جل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو رک جانا ہے آپ وہاں سے آگے گاڑی نہیں لے سکتے ہیں پیلا رنگ ٹھیری ہوئی گاڑیوں کے لیے تیار رہنے اور یعنی پیلا رنگ پیلا رنگ سگنل جب آئے گا اشارہ جب ہوگا پیلے رنگ کا تو آپ کو کیا کرنا ہے تیار رہنے ہے یعنی آپ گاڑیاں چھوٹنے والی ہیں اور ہرا رنگ دوبارہ چلنے کا اشارہ ہے پیلے رنگ کے بعد جب ہرا رنگ دکھائی دے گا تو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں یعنی آگے چل سکتے ہیں کہیں کہیں سڑک پر سیاہ اور سفید خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر سفید اور سیاہ خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں سڑک پر اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں زیبرا کراسنگ اس جگہ پر پیدل چلنے والوں کا سڑک پار کرنا مناسب ہے یعنی اگر آپ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں جہاں پر زیبرا کراسنگ اس کو کہتے ہیں یعنی کالے اور سفید رنگ کیا ہوا ہوتا ہے لائنیں کھیچی ہوئے ہوتی ہیں آپ وہاں سے پار کر سکتے ہیں یعنی کراس کر سکتے ہیں یعنی اس جگہ پر پیدل چلنے والوں کا سڑک پار کرنا مناسب ہے لیکن سڑک پار کرتے ہوئے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جس وقت آپ سڑک پار کریں گے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے دائیں بھی پہلے دیکھنا ہے اور بائیں بھی دیکھنا ہے ڈریکٹ آپ ان لکیوں پر یعنی ان نشنات پر سفید اورسیا پر نہیں چلیں گے زیبرا کراسنگ پر نہیں چلیں گے لیکن ادھر ادھر دیکھ کر اس کو پار کریں گے ایک ہی سڑک ہونے کی صورت میں سڑک کے بیچوں بیچ سفید لکیر کھیتی ہوئی ہوتی ہے اگر ایک سڑک ہے اس کے بیچ میں ایک لکیر کھیتی ہوئی ہوتی ہے سفید رنگ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں طرف کی آدھی سڑک جانے والی گاڑیوں کے لیے جبکہ دائیں طرف کی آدھی سڑک آنے والی گاڑیوں کے لیے ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک اس کے بیچ میں ایک سفید لکیر کھیتی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی بائیں طرف کی آدھی سڑک جانے والی یعنی بائیں طرف سے جانے والی گاڑیوں کے لیے ہے اور دائیں طرف آنے والی گاڑیوں کے لیے ہے سڑکوں کے کنارے نصب بورڈوں پر کچھ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطلب اور معنی خوب یاد رکھئے یعنی سڑکوں کے کنارے پر کچھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے بورڈ تو ان پر کیا ہوتے ہیں کچھ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ان کا ان کے مطلب اور معنی خوب یاد رکھنے چاہیے تو اس میں ہے اب پیج نمبر 54 نکالیں گے آگے تو یہ نشانات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوش نشانات دی گئے ہیں آپ اپنی کتاب پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا نشان ہے یہ پہلا اس طرح یہ اس طرح تیر جیسا یہ نیچے پھر اس طرح مڑا ہوا ہے یعنی سڑک آگے جا کال دائیں کو مرتی ہے اس کا مطلب ہے جب سڑک آگے جائے گی یہ دائیں کو مرتی ہے پہلے آپ نشان دیکھیں گے بورٹے تو یہ ہے یہاں سے اس طرح نشان جو ہے یہ سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت ہے یہ سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت ہے اب یہ کراس جو ہے آگے چوراہا ہے اس کا مطلب ہے آگے چوراہا ہے گاڑی کی رفتار کم کریں اس وقت گاڑی کی رفتار کم کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح زڑ کا نشان ہے آگے راستہ ٹیڑا ہے زڑ کا کیا ہے آگے راستہ ٹیڑا ہے یہ اس طرح اس طرح اس طرح سڑک آگے جا کارنا ہموار ہے یہ جو نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کار سڑک جو ہے وہ نام ہموار ہے ہموار نہیں ہے یہ جو اس پی لکھا ہے اس طرح رفتار کم کیجئے آگے سکول ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے سکول ہے رفتار کم کیجئے یہ جو نشان ہے آگے ریلوے پھٹک ہے یہ آگے ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثے بہت کم ہوں گے وہ جان و مال دونوں محفوظ لے سکتے ہیں چاہے سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہی کیوں نہ ہو یعنی جب آپ ٹریفک کے قائدے کو ان پر عمل کریں گے کتنی ہی ٹریفک زیادہ ہو آپ حادثات سے بچ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا جو سبق جو تھا یہ یعنی راستہ چلنے کے قائدے تو آج کے لیے اتنے ہی کا بھی ہے یہاں سے آگے ہم دوسری کلاس میں شکھیں